اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان طریقوں کا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان معمولات کا اپنی زندگی سے جنازہ بھول میں نہیں انجانے میں نہیں غفرت میں نہیں لا شعوری میں نہیں سوتے ہوئے میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں جانتے ہوئے ہوش و حواس کو قائم رکھتے ہوئے عقل اور شعور کو قائم رکھتے ہوئے بلکہ امت آج امت آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلوم پیارے نبی کے امتی اور پیارے نبی کے عاشق اپنے مال کو لگا رہے ہیں اپنی جان کو لگا رہے ہیں اپنے وقت کو اضباط پر لگا رہے ہیں کسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالتا ہے مسلمانہ تم مال لگا رہے ہو خرافات کو لانے کے لیے تم اپنا پیزہ خرج کر رہے ہو میرے نبی کی سنت کو پامان کرنے کے لیے تم اپنی جان کو لگا رہے ہو میرے نبی کی سنت کا جنازہ نکالنے کے لیے اور پھر یہ کہتے ہو ہم غلامانِ رسول ہیں ہم عاشقِ رسول ہیں واقعی اگر انصاف کے ساتھ فصلہ کیا جائے اگر انصاف کی بات کی جائے ہم سے بڑا گستاخ ہم سے بڑا نا فرمان اور ہم سے بڑا گستاخ اس روئے زمین کے اوپر کوئی نہیں ہے آج کتنے ماماب ہیں آج کتنے حاجی ہیں آج کتنے نمازی ہیں آج کتنے دیندار ہیں آج کتنے تحجد گزار ہیں آج کتنے صفیہ اوپر میں نماز پڑھنے والے ہیں جب ان کے دھر کے اتنا خوشیہ گمی ہوتی ہے دیکھنا چاہئے شریعت کا سنت کا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ کیسے نکالتے ہیں پھر سمانو تم یہ کہو ہم عاشقِ رسول ہیں ہم غلامِ رسول ہیں تم غلامِ رسول نہیں تم تو غلامِ یہود ہو تم غلامِ رسول نہیں تم تو غلامِ نصارہ ہو تم تو غلامِ عیسائی ہو عیسائیوں کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا آگ کا مسلمان فخر محسوس کرتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لانا اس کو اپنے لئے نغوست محسوس کرتا ہے یہ میری اٹھ پٹان بات نہیں ہے یہ میری ہوا میں فیکرے والی بات نہیں ہے ہر مسلمان جانتا ہے ہماری شادی کے موقع پر ہماری یہ کیا ہوتا ہے اتنا دیر ہوتے ہوئے اتنا کہتے ہوئے اتنا سنتے ہوئے اتنا سناتے ہوئے آج تک ہمارے گھروں سے دھول باجا نہیں گیا آج تک ہمارے گھروں سے گانے والے کنجل اور کنجلیاں نہیں گئی آج تک ہمارے گھروں سے سود خوری نہیں گئی آج تک ہمارے گھروں سے بے نمازیوں کا خاتمہ نہیں ہوا پھر ہم یہ کہتے ہیں ہم دیندار ہیں کس چیز کے دیندار ہیں کس چیز کے غلام ہیں کس چیز کے عاشق ہیں آج امت کا ایک بڑا طبقہ شادی کے موتے پر ہزاروں میں نہیں سیکڑوں میں نہیں لاکھوں روپیہ فضولیات میں بہیات میں خلچ کر رہا ہی اور اگر اس حادی صاحب سے کو اس نمازی صاحب سے کو اس دیندار صاحب سے کو ارے اللہ کے بندے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے تو اپنی بیٹی کو خود حضرت علی کے گھر میں پہنچا دیا تھا بتاؤ دینداروں میں دنیا داروں سے نہیں پوچھتا دنیا میں ڈوبے میں لوگوں سے نہیں پوچھتا میں ذرا دیندار طبقہ سے پوچھتا ہوں میں ذرا قرآن حدیث کے ساتھ گہرہ تعلق رکھنے والوں سے پوچھتا ہوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی سنتوں کے ساتھ گہرہ تعلق رکھنے والوں سے پوچھتا ہوں میں پانچ وقت نماز پڑھنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے آج تک اپنی بیٹی کو از خود اپنے دعویٰ دنیا کے گھر میں پہنچا ہے اس کو حد تک محسوس کرتے ہیں دنیا داری تھی دنیا داری دیکھتے رہو پھر یہ کہو کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشقنی ہیں اس طرح کے عاشقنی اس طرح کے فرادی دنیا کے اندر کہو تھے وہ نبی تمہارے لیے وہ نبی میرے لیے وہ نبی ہمارے لیے صرف زندگی کی اندر نہیں صرف عرش پر نہیں دنیا سے جاتے وقت بھی نہیں بلکہ مدارج النبوہ کے اندر دیکھ رہنا جس کی جلد نمبر دو سفر نمبر پائیس اور چھتر کے اوپر شیخ عبدالعہ محبید رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ پاک کے اندر رکھا گیا اور حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے نکلنے لگے وہ فرما پہ میں نے دیکھا آپ کے لگے مبارک حرکت کر رہی میں نے کون لگایا آپ کے زبانے مبارک پر جانی تھا یا رب امتی یا رب امتی امتیوں ہم کہاں ہیں جو نبی ہمارے لیے دن میں بھی تڑپا رات میں بھی تڑپا جاتے جاتے بھی تڑپا جاتے جاتے ہم اسرائیل سے کہا جا رہا ہے لاؤ میرے جن بنے گا امتیوں کو تمہیں قیامت تک تکلیف دنیے وہ ساری تکلیف مجھے دیتا ہوں میں نے کبھی سوچا کبھی شادی اور گمی کے موقع پر میں نے سوچا یہ بڑے بڑے مسائل ہیں شادی ہر گھر میں ہوتی ہے گمی ہر گھر میں ہوتی ہے کیا ہم ان دو موقعوں کے اوپر بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں نبی کو یاد رکھتے ہیں پھر کہتے ہیں علامانِ مصطفیٰ ہیں علامانِ رسول ہیں عاشقِ رسول ہیں میرے بھائیو یہ سارے کہنی کی بات نہیں یہ عمل میں لانے کی ضرورت ہے کم سے کم آج اس جمعہ کے حوالے سے سارے حضرات تیہ کرنا یہ ہزاروں کا مجمع گریہ تیہ کر لے گا انشاءاللہ شادی بیعا کو خوشی اور گمی کو این سندت کے مطابق گزارے گے انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا ہمارا معاشرہ درست ہو جائے گا پھر جب بڑی بڑی باتوں کو لے کر چلے گی انشاءاللہ چھوٹی باتوں پر بھی عمل ہمیں مل جائے گا عمل کرنے کی توفیق ہمیں مل جائے گی باہر یہ کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے قوم کو تو یہ کہا جا رہا تھا کہ حضرت عیسی اللہ نہیں ہے بلکہ حضرت عیسی تو اللہ کے نبی ہے اللہ کے بندے ہیں جو کچھ پیدا کر رہے ہیں یہ اللہ کے عمر سے ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے یہ عیسی علیہ السلام اپنی طرح سے نہیں کریں گے جو بزرنے والے بزر گئے ان کو آخرت کا ڈر آخرت کا خوف مگر مجھے اور آپ کو آخرت کا ڈر اور آخرت کا خوف نہیں نبی کا بیٹا یہ کیا رہا عیسیٰ کیا قیامت آگئی قیامت کی وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا تھا میرے اس سر کے باہر سفید ہو گئے تھے لیکن مجھے اور آپ کو آخرتی آتی موت یاد نہیں قبر یاد نہیں کاش کہ ہمیں یہ چیز یاد آجائے کاش کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائیں حضرت عیسی علیہ السلام کے اندر ایک بات یہ کہ پرندے کو پیدا کرتے تھے زندہ کرتے تھے اور دوسرے لابیناوں کو بینا کرتے تھے برس بیمار والوں کو ٹھیک کرتے تھے اور مردو کو زندہ کرتے تھے اور پہتویں بات یہ یہ نبی اور یہ تم سے پیدا ہونے والا بچہ جو گھروں کے اندر تم کھاتے ہو اور جو کچھ بچا کے رکھتے ہو یہ عیسی علیہ السلام پہلے ہی تم کو بتا دیا کری گا امام بغنی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام مکتب میں جاتے تھے اور بچوں سے یہ کہتے تھے کہ آج تمہارے گھر والوں نے یہ پکایا ہے اس پکانے میں سے اتنا کھا لیا اتنا بچا کے رکھا ہے بچے گھر جاتے تھے اور اپنے ماباب سے گھر والوں سے مطالبہ کہتے ہیں وہ چیز جو تمہیں وہاں رکھے لاؤ ادھر والد نے کہا رکھے کہا وہ فلا جگہ پر رکھے لاؤ ادھر تو ماباب نے یہ تم کو کس نے بتایا تو بچے بتاتے ہیں ہم کو یہ عیسیٰ نہیں بتایا امام بغنی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ان لوگوں نے اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنا ہی بند کر دیا جب مہاں نہ بند ہو گیا تو ان لوگوں نے اپنے بچوں پر کمرے کے اندر بند کر دیا حلد عیسیٰ علیہ السلام ڈھونٹے 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 وہاں پہنچ گئے لوگوں سے پوچھا کہ اندر کون ہیں تو لوگوں نے یہ نہیں بچائے یہ بچے ہیں بلکہ لوگوں نے یہ بتائی ہے کھنزیر ہیں حلد عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ایسے ہی ہو جائے حلد عیسیٰ چلے گئے جب درازہ کھلا سارے کھنزیر ہیں چونکہ یہ جو کچھ کیا جا رہا تھا یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ تو من جانی باللہ ہو رہا تھا اب لوگوں نے جیسے کہا اللہ نے ان کو ایسے ہی کر کے دکھا دیا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے کام دکھا کر ان سے یہ کہیں گے یہ تمہارے لئے نمائش نہیں ہے یہ تمہارے لئے کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارے لئے نشانیاں ہیں انکم تم مومنین اگر تم ایمان رکھتے ہو میں جو مردوں کو زندہ کر رہا ہوں میں جو بس بھی بیمار وانوں کو ٹھیک کر رہا ہوں میں جو تم کو کھارے کی چیزوں کا بتا رہا ہوں اور میں جو کچھ پرندے وغیرہ بنا رہا ہوں یہ سب کچھ اس لئے کر رہا ہوں اس میں تمہارے لئے نشانیاں ہیں کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے لیکن ان نشانیاں پر ایمان وہ آدمی لائے گا اور ان نشانیاں پر یقین وہ انسان کرے گا انکم تم مومنین اگر تم ایمان والے ہو صرف اتنی نہیں کروں گا اپنی کتاب کی تصدیق نہیں بلکہ ومصدقا لما بین یدی من التوراہ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِيْتُكُمْ بِعَایَتٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَتَّقُ اللَّهَ وَاقِعُونَ اے میری قوم یعنی حضرت عیسیٰ بتائیں گے قوم سے کیا میں صرف آپ کو انجیل کی تعلیم نہیں دے رہا ہوں بلکہ مجھ سے پہلے جو توراہ آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں اور ہر آنے والا نبی اپنے سے معقبل کے نبی کی شریعت کی اور نبی کی ذات کی تصدیق کیا کرتا تھا اسی لئے ہم وقت پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسولی تمام رسولوں پر ایمان اللہ دے ان کے حق ہو دے پر ان کی شریعت پر نہیں جو شریعت تھی اپنے زمانے میں لیکن ہمارے لئے شریعت حضرت عیسیٰ کی نہیں حضرت موسیٰ کی نہیں حضرت عدریس کی نہیں حضرت شعب کی